حسن نگرامی ہمارا اپنا ملک ستر پر پانچ سالہ جشن آزادی کل کو منانے جا رہا ہے اسی مناسبت سے میں نے کل آپ کے سامنے اپنے ملک انڈیا سے اسلام اور مسلمانوں کے تعلقات کیا ہیں چند باتیں عرض کی تھی کہ پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیرلا کے ایک بادشاہ چہرامن چاند کو دو ٹکڑے میں تقسیم ہوتے دیکھ کر نبی کی جستجور تلاش میں جا کر اسلام میں داخل ہوئے اور شرف صحابہ حاصل کر کے واپس آ رہے تھے راستے میں انتقال ہو گیا پھر یہاں کے بادشاہوں میں سے باز نے نبی کو تحفے میں ادرک بھیجا مسجد نبوی کے بنانے کے وقت میں جو پلر کا کھمبی کا کام ہوا ستون کا کام ہوا وہ بھی یہاں سے لائی ہوئی لکڑی ساگوان کی لکڑی سے پھر صحابہ اکرام اس کے بعد تجارت کی غرض سے یہاں پر آتے رہیں اور ان کے امانتداری دیانتداری سچائی سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے پھر اس کے بعد تقریباً ایٹی نائن یا نائنٹی ہجری کے آس پاس کی بات ہے اور اگر اس وی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سات سو کی بات ہے کہ محمد بن قاسم سترہ سالہ نوجوان مسلم قائدیوں کو چھڑانے کے لیے آزاد کرنے کے لیے سندھ کے سرزمین پہ آتے ہیں اور راجہ داہر کے ساتھ جنگ ہوتی ہے راجہ داہر ہار جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے محمد بن قاسم یہاں پر ایک بہترین حکومت اور سلطنت قائم کرتے ہیں یہاں کے بسنے والوں پر ظلم ہوتا تھا خاص طور سے یہاں جو ذاتی واد کا سسٹم ہے ذات پات کا طریقہ ہے کہ کسی کو اللہ نے سر سے پیدا کیا کسی کو سینے سے پیدا کیا کسی کو پیٹ سے پیدا کیا کسی کو پیر سے پیدا کیا اور یہ فلسفہ گھڑا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پر شودروں پر ظلم ہوتا آج تک ہو رہا ہے اگر ان کے مذہبی کتاب کے شلوکہ اگر کوئی شودر سن لیتا اس کے کان میں سیسا پلا دیا جاتا تھا اگر کوئی بولتا تو زبان کار دی جاتی تھی اگر کوئی ان کے پروہیت اور پنڈتوں کے پاس جا کر کوئی شودر پڑتا تو اس کے پیر توڑ دیا جاتے تھے اگر سامنے سے کوئی نچلی ذات والا آتا یہاں سے اوپر ذات والا جا رہا ہے اگر وہ نہیں لیٹا تو اس کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا اس کو لیٹنا ہے اس کے اوپر سے یہ گزر کے جاتا تھا اور آج بھی ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسے نچلی ذات کے کوئی کسی کوئیے سے پانی پی لے تو اس کی پٹائی ہو جاتی ہے اگر شادی کے موقع پر گھوڑے پر سہرہ لگا کر اگر جائے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی اس کی پٹائی ہو جاتی ہے اور کیا کیا کچھ ہیں بہرحال آج تک بھی ان کو عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے بہرحال ایسے ظلم اور بربریت کے وقت میں محمد بن قاسم نے عدل و انصاف قائم کی عورتوں کو حق دلائیں مردوں کو حق دلائیا بوڑوں کو حق دلائیا لیکن تاریخ کا یہ ظالمانہ فیصلہ رہا کہ محمد بن قاسم کو یہاں سے بلا لیا گیا اور جب جا رہے تھے لوگوں نے عورتوں نے بچوں نے بلک بلک کر سسک سسک کر رویا کہ آپ جا رہے ہو ہمارا کیا ہوگا اور ان کے جانے کے بعد یہاں کے بہت سارے غیر مسلم نے ان کی عبادت شروع کر دی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے عقیدے کے مطابق یہ کوئی اوتار آ گئے تھے ایسے تھے اللہ اکبر وہاں سے سات سو کی بات ہے کہ ایک چپٹر وہاں کلوز ہوتا ہے اس کے بعد تین سو سال بعد میں نے جیسے کے عرض کیا کہ ہزار کے آس پاس کی بات ہے ناصر الدین سبقتگین محمود غزنوی کے باپ یہاں آتے ہیں پھر محمود غزنوی کئی بار یہاں پر حملہ کی ہے پھر اس کے بعد محمد غوری کا زمانہ آتا ہے گیارہ سو کے آخر میں اور بارہ سو کے آس پاس میں پھر مختلف طرح کی حکومتیں قائم ہوتی ہے جیسے غلاموں کا دور خلجیوں کا دور تغلقوں کا دور اور پھر لودیوں کا دور پھر بہت ہی یعنی بہت دیر تک عظیم سلطنت جو قائم ہوئی وہ مگلوں کی ہے اور میں نے یہاں پر رکھ کے بتایا تھا آپ کو کہ محمد بن قاسم تک سات سو صدی تک جو اسلام آیا تھا وہ خالص مکہ اور مطینے کا صحابہ کا نبی کا دین تھا اسلام تھا لیکن دس سو کے بعد جو محمد غوری کے بعد سے جو اسلام آنا شروع ہوا یہاں پر وہ ایران تران کا اسلام تھا خالص اسلام نہیں تھا بدات و خرافہ سے بھرا ہوا شیعوں سے متاثر والا دین تھا اس کے بعد یہ دین کچھ اور ہی تھا حضرات مغل سلطنت قائم ہوتی ہے پندرہ سو کے آس پاس میں اب یہاں تک مسلمانوں کا بہت بہترین دور یہاں پر رہا بہترین انصاف والی حکومت انہوں نے کی ہے آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ظلم کیا نہیں ظلم نہیں کیا الفضل ما شہیدت بھی العادہ عربی میں عربی کا شاعر کہتا ہے الفضل ما شہیدت بھی العادہ فضیلت کی بات تو یہ ہے جس کی گواہی دشمن خود دے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس موبائل میں اس زمانے کے پیپر انگلیش اور ٹمیل پیپر کے کٹنگ موجود ہے کہ انگریز ایک مستشرک کو بھیجا چند دن پہلے دکتور سعید شیخ سے بھی آپ نے ان کا نام سنا بلکہ اس کا نام سنا وہ ہے میکولی میکولی جس کو کہا جاتا ہے انگریز نے یہاں بھیجا کیوں بھیجا یہاں جائزہ لو سٹڈی کرو اس نے سارے ہندوستان کا جائزہ لینے کے بعد سروے کرنے کے بعد وہاں جا کر یہ پیغام دیا کہ ابھی بھی تم ہندوستان پہ قبضہ نہیں کر سکے کیوں اس لیے کہ میں نے وہاں پر طول و عرض میں پھر کے دیکھا وہاں کوئی غریب بھکاری نہیں ہے وہاں مسلم غیر مسلم مل کے رہتے ہیں وہاں پر مدارس کا ایک جال ہے مدارس اور علامہ ان کے ساتھ عوام کے ساتھ گہرا ربط ہیں اور جب تک یہ رہے گا تم ان کے جسموں میں جسموں کو غلام بنا سکتے ہو جسموں پر حکومت کر سکتے ہو ان کے دل و دماغ کو تم غلام نہیں بنا سکتے ہو اس لیے پہلے کیا کرنا ہے ان کے ذہن و دماغ کو پڑھو اس کو پڑھو اور اس سے ان کو پہلے بیدین بناو تو میکولی کی گواہی کیا تھی یہاں پر انصاف تھا لوگ خوشحال تھے مل کر تھے اچھے تھے یہ ان کی گواہی ہے انہوں نے بہترین حکومت کی اور ایک بات یاد رکھی کہتے ہیں کہ مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں ایک بات یاد رکھو چور چوری کرنے کے بعد اگر وہ کہے کس نے چوری کیا کون چوری کیا تھو ڈھونڈو تلاش کرو تو لوگ اس پہ شک کریں گے جو باہر سے آیا ہوا وہ ہی بار بار بولتا ہے کہ فلا باہر سے آیا فلا باہر سے آیا ہے یہ تو آریائی لوگ سب سے پہلے باہر سے آئے ہیں اور ایک بات یاد رکھو یہ لوگ ہنڈڈ پرسن باہر سے آئے ہیں کیوں ایک بات یاد رکھی جو یہودی مذہب ہے نا انہی کے ماننے والے ہیں یہ آریائی لوگ اور انہی کے نسل یہاں پر تین پرسن لوگ ہیں اب جانتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس ایک چیز ہے کہ کسی اور مذہب کا آدمی ان کے مذہب کو قبول نہیں کر سکتا اب جا کے پوچھو ان کو میں نے ڈائریک پوچھا ڈائریک ان کے ایک مذہبی لیڈر سے پوچھا کہ اگر میں جا آپ کی مذہب میں آنا چاہتا ہوں تو آ سکتا حق نہیں آ سکتے ہو کیوں جس کی ماں یہودن ہے وہی یہودی ہے جس کے ماں اس نسل سے ہیں وہی شمار ہوگا ان کے پاس دعوت تبلغ نہیں ہوتی ہے کہ کسی غیر کو اس میں داخل کیا جا نہیں ہو سکتا جس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہاں کے واسیوں کو یہاں کے باشندوں کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کیے کیونکہ وہی نہیں سکتا یہ ہنڈر پرسن باہر کے ہیں باہر سے آئے اور سب باہر کے ہیں ہم مسلمانوں میں سے نائنٹی پرسنٹ یہی کہہیں دس پرسن ہمارے آبا اجداد باہر سے آئے ہوں گے آنے کے بعد یہاں پر دعوت و تبلغ کا کام کیے اسلام پھائلائیں یہاں کے باشندوں نے پرانے لوگوں نے اسلام قبول کیا بتاؤ کہ نائنٹی پرسن مسلم تو یہی کہہیں اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج الحمدللہ کافی کوششیں ہو رہی ہے اور خاص طور سے جن کو یہ لوگ دلیت لوگوں کو کوستے رہے پستے رہے آج یہ لوگ جاگ رہے ہیں ان کے بہت بڑے لیڈر ہیں اومن مشرم شاہد تو یہ باقاعدہ بتائیں ہیں جب انرسی اور سی اے کا مسئلہ تھا انہوں نے کہا کہ کام کرو ڈی این اے کر لو ڈی این اے ٹیسٹ کرو کس کی لوگوں کا ڈی این اے یہاں سے انڈیا سے میچ ہوتا دیکھو اگر وہ کر لے یاد رکھو نائنٹی پرسن سے زیادہ مسلمانوں کے ڈی این اے یہی سے میچ ہوگا کہ یہی کے آبادیت بات میں مسلمان ہوئے لیکن تم تو اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کیے ہو تم سارے کے سارے باہر کے ہو اور مسلمان حکمران یہاں آ کر یہاں بز گئے یہاں کے ہو گئے یہی ہو کر رہ گئے ہو لوگ تو یہ کہنا غلط ہے کیوں اپنے چوری کو چھپانے کے لیے بولتے ہیں دوسروں پر الزام درتے ہیں میرے بھائیو غرض اس کے بعد مغل لوگ پندرستوں میں یا حکومت قائم کی عدل انصاف کے ساتھ یہی پر رہتے تھے یہی پر بسے یہی رہ گئے یہی ہو کر یہی مرتے تھے اسے یہی پیدا ہوتے تھے یہاں کے ہو کے رہ گئے تھے یہ لوگ اس کے بعد ایوروپین ریولیشن آتا ہے ایوروپ کے لوگ تحقیق شروع کرتے انکشاف شروع کرتے ہیں یہاں وہاں آگے بڑھتے ہیں ان کی نگاہ انڈیا پر پڑتی ہے کہ سونے کی چڑیا ہے اس کو لوٹنا ہے ہاں سولہ سو آٹھ میں ایک ہزار چھے سو آٹھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی سب سے پہلے بومبے اور کلکتہ آتی ہے کتنے یہ سب ملا کر بارہ سو انگریز تھے بارہ سو انگریز تھے بارہ سو انگریز سارے انڈیا کو قبضہ کر لیے اپنے مکاری ایاری دھوکاوازی جھوٹ بیانی اور مختلف طرح کے دعو تدبیر سے آج بھی تین پرسنٹ لوگ ہیں جو سارے انڈیا کو اپنے مکاری ایاری دھوکاوازی دھوکا دہی جھوٹ بیانی غلط بیانی کے ذریعے سے ساروں کو غلام بنانا چاہتے ہیں ادھ رکھو اللہ ان کی کوششوں کو ناکام اور برباد کرے آمین ایسٹ انڈیا کمپنی آنے کے بعد اب دیکھو جنگ آزادی یہاں سے شروع ہوتی ہے کبھی یہ تاریخ کی غلطی نہیں کرنا کہ جنگ آزادی کی تاریخ اٹھارہ سو ستاون سے شروع ہوتی نہیں اٹھارہ سو ستاون سے تقریباً پونے دو سو سال پہلے جنگ آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آئیے آزادی ہندے مسلمانوں کا کردار یہاں سب شروع ہو رہا اصل ٹاپک جب اس انڈیا کمپنی سولہ سو آٹھ میں آنے کے بعد جائزہ لیتے 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 تقریباً یہ لوگ اس وقت جہانگیر کا زمانہ تھا یا شاہ جہان کا زمانہ تھا آہستہ آہستہ سارے انڈیا پہ وہ لوگ قبضہ اور تسلط کرنا شروع کیے تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے اور اس کے اعتبار سے تجارت کے ذریعے سے پیسہ کاروبار کر کے ہر علاقے کے نواب بادشاہ راجہ مہاراجہ کو اپنے انڈر میں کرنے کی کوشش کرتے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ مسلمان علامہ کو پتا چل گیا حسن بصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفتنة اذا اقبالت ارف اہل علاماء ربانیون فتنہ جب آتا ہے سب سے پہلے اس کو تاڑنے والے اس کو تاڑنے والے بھاپنے والے ربانی علامہ ہوتے ہیں ربانی علامہ پہلے فتنے کے بارے میں ان کو بھنک لگ جاتی ہے اور فتنہ جب آکے سب کو اپنے لپٹ میں لے لیں اس کے بعد عوام کو پتا چلتا ہے ہاں بھا یہ تو فتنہ تھا مسلمان جو خاص طور سے اہل حدیث علامہ تھے ان کو پتا چل گیا بھنک لگ گئی کہ یہ انگریز ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں انہوں نے تعلیم پر حملہ کیا اور مشنریز کے نام پہ انگریزی کے نام پہ اس وقت اپنے عقائد کو افکار کو خیالات کو تھوپنا شروع کیے اور کون لے دماغ میں بچوں کو بنانا شروع کیے اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے ان دنوں میں جو نسل تھی نئی نسل بعد میں سب کے سب مسٹر نظر آتے تھے ہاں سب انگریزوں کی طرح تھے ان کے خیالات افکار سب نظریات اسے تھے دہریہ طریقہ تھا بے دین تھے ان کا ٹارگٹ تھا کیونکہ جب تک دین سے تعلق ہے یہ ہمارے غلام نہیں بنیں گے کیونکہ مسلمان اگر جھکتے ہیں تو صرف اللہ کے دربار میں غلامی اگر کرتے ہیں تو صرف اللہ کی غلامی کرتے ہیں وہ اسی اور کی غلامی برداشت نہیں کریں گے اس کے بعد دیکھو یہ ہوتے 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 سب سے پہلے جس نواب کے ساتھ مسلمان نواب کے ساتھ انگریزوں کا کھٹ پٹ ہوا انگریزوں کا مقابلہ ہوا انگریزوں کی جنگ ہوئی اور سب سے پہلے یہ جنگ آزادی شمار کرنا ہے کب کی بات ہے یہ بنگال بہار اڑیسہ کا نواب تھا سراجد دولہ سراجد دولہ سراجد دولہ کے نانا کا نام ہے علی وردی خان علی وردی خان تو چونکہ نواب بہت کم عمر کے تھے وہ سترہ سال کے تھے نواب نانا بہت سارے چیزوں کو سمالتے تھے علی وردی خان ان کو بھنک لگی اور انہی دنوں کی بات ہے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف انگریزوں کے خلاف اپنے شاگردوں کی ذہن سازی کرنے والے علامہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کی ذات اور شخصیت ایسی ہے آہل حدیث بھی ان کو مانتے ہیں احناب بھی مانتے ہیں سب ان کو مانتے ہیں کیونکہ وہ مختلف ادوار سے گزر کے آئے ہیں پہلے ان کے باپ دادا سب قبر پرست تھے پھر اس کے بعد حنفی بنے پھر اس کے بعد وہ پکے آہل حدیث بنے پکے آہل حدیث بنے ان کی شاندار کتاب حجت اللہ البالغ فی اسرار شریعہ شریعت کے اسرار فلسفہ فلسفی اور شریعہ اس پر ان کی کتاب اس فن کے وہ بانی ہے فانڈر ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی جو ساری دنیا میں مشہور ہے عربی زبان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پائدہ کب ہوئے پائدائی کی اس کی ڈیٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون سے زمانی کی بات اور کب کی بات ہیں یہ ان کی پائدائیش سترہ سو تین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پائدہ ہوئے سترہ سو تین میں وفات ان کی سترہ سو باسٹ سوینٹین سکسٹی ٹو میں ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے والے اہلِ حدیث عالم تھے شاہ عبدالعزیز کب انہوں نے فتوہ دیا اپنے والد بزرگوار کے وفات کے دس سال بعد سترہ سو بہتر میں سترہ سو بہتر میں سب سے پہلے انہوں نے فتوہ دیا اور ان شاگردوں کو بنانے والے کون ان کے باپ ان کے والد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے سترہ سو میں اب اٹھارہ سو ستہون کی بات کر رہے ہو میں سترہ سو کی بات کر رہا ہوں میں نے بتایا نا کہ دیڑھ سو سے پونے دو سو سال پہلے یہ جنگ آزادی کی تحریک شروع ہو چکی تھی ہاں ان کے رگو ریشے میں یہ خون دوڑ رہا تھا کہ انگریز تسلط چھا رہا ہے انگریز ہم کو گلام بناتے جا رہا ہے ہمیں کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے ان کے فتوے کا یہ اثر ہوا غلامیت کو پرداشت نہیں کرتا یہ سب کس میں ہیں قرآن و حدیث میں بتانے والے کون علامہ اس لئے یاد رکھو اس آزادیہ ہند میں دو ٹوک الفاظ میں سن لو آزادیہ ہند میں سب سے زیادہ قلیدی رول ادا کرنے والے مسلمان تھے اور مسلمانوں نے اس میں زیادہ قربانیہ دی ہے اور مسلمانوں میں علامہ کی قربانیہ ایٹی پرسن رہی ہے کیونکہ ذہن سازی کرنے والے کون علامہ علامہ اس کے بعد دیکھو یہاں سے علامہ کے خود بات ہیں بیانات ہے تحریرات ہے تقریرات ہیں اور شعرہ اڑتے ہیں اردو کے شائر لوگ شائری کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں جوش ولولا آتا ہے سرفروشوں کی تمنا اب ہمارے دلوں میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوی قاتل میں ہے سرفروشوں کی تمنا اب ہمارے سینوں میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوی قاتل میں ہے کھون سے کھیلیں گے ہو لی خون سے کھیلیں گے ہو لی گروتن مشکل میں ہو سرفروشوں کی تمنہ اب ہمارے سینوں میں ہے اس طرح کے جوش پھرنے والے شوارہ ادابہ پائدہ ہوئی ہاں اور اس کے بعد لم اکبال نے کیا کہا دیکھ غلامی کے بارے میں غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیرے نہ تدبیریں غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیرے جوہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیرے ہاں یہ غلامیت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کیے لوگوں میں جوش الولا سب آیا اور اس کے بعد انگریز کے خلاف پہلی جنگ آزادی ہوئی پہلی جنگ آزادی کب اب تاریخ لے لیں سترہ سو ترپن کی بات ہیں سیونٹین ففٹی تری دیکھو سیونٹین کے آس پاس میں سیونٹین سیونٹین زیرو تری میں یعنی سترہ سو تین میں شاہ علی اللہ محدث دیلی بھی پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد پچیس تیس سال بعد وہ عالم بنے ہوں گے تو ان دنوں کی بات ہے سترہ سو پچیس تیس یا چالیس کا اس پاس میں وہ ذہن سازی کرتے ہیں اب اس کے بعد دیکھو سترہ سو بہتر میں ان کے بیٹے نے جو فتوہ دیا اس کا ریاکشن کیا ہوا کہ یہاں ان کی ذہن سازی کی وجہ سے علی وردی خان سراج الدولہ کے نانا کے ساتھ پہلی جنگ ہوئی سترہ سو ترپن میں سیونٹین ففٹی تھری میں چوٹی سی جنگ تھی زیادہ بڑی نہیں تھی اس کے بعد جو قابل ذکر طریقے سے بہت بڑی جنگ ہوئی وہ ہے سترہ سو ستہون سیونٹین ففٹی سیون ایک دم ایٹین ففٹی سیون سے سو سال پہلی کی بات ہے سو سال پہلی کی بات ہے کہ پلاسی وار آف پلاسی جس کو کہا جاتا ہے پلاسی کی سرزمین پلاسی کی سرزمین بنگال کے علاقہ ہے پلاسی جو میرے گاؤں سے صرف چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں پلاسی وار آف پلاسی اور نعب سراج الدولہ کا جو محل ہے وہ ہمارے یہاں سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں جنگ جہاں ہوئی تھی چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پر آج تک وہ آثار موجود ہیں آج تک وہ ویٹلفیل موجود ہیں وہاں پر سترہ سو ستہون میں انگریز کے خلاف جنگ آزادی لڑی نواب سراج الدولانے اور نواب گرچے سترہ سالہ نوجوان تھے لیکن وہ بہادر تھے ان کے پاس تیاری تھی ایمانی جذبہ تھا اور وہ ٹکر کا مقابلہ کر رہے تھے لیکن ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کا آدم تھا ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کا آدم تھا ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا سب سے پہلے ہمارے اپنوں نے ہی لوٹا ہے اس وقت میر جعفر نے غداری کی میر جعفر نے غداری کی انگریزوں کا ساتھ دیا اور نتیجے میں نواب جنگ ہار گئے بھاگ رہے تھے بھاگتے 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 کسی اپنوں نے ہی بتایا کہ وہ نواب ہیں بھیس بدل کے جا رہے تھے لیکن جوتے بدلنا بھول گئے تھے جوتے سے پہچان لی یہی نواب ہے پکڑ کے ان کو قتل کر دیا گیا ان کے محل بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں بولتے ہیں ہزار دواری ہزار دواری کیوں؟ ان کے محل کے ہزار دور ہیں ہزار دور ہیں اور انٹرینس میں ہی کبھی جائیے جا کے دیکھئے انٹرینس میں آپ داخل ہوں گے ایک میرر ہے ایک آئینہ ہے اس آئینے میں آپ کو اپنا سر نہیں دکھے گا کتنی کوشش کر لیجی آپ کو اپنا سر نہیں دکھے گا دھڑ دکھے گا یہاں سے یہاں تک آپ کو دکھے گا آپ کے بازو جو آدمی ہے اس کو میرا یہاں سے یہاں تک دکھے گا اور اس کا سر آپ کو دکھے گا دھڑ نہیں دکھے گا میرا سر ان کو دکھے گا اور اس کو میرا دھڑ نہیں دکھے گا مجھے اپنا دھڑ دکھے گا سر نہیں دکھے گا یعجیب ہے ان کے لائبریری بنائی ہوئی ہے آج تک لاکھ ہے وہ تھوڑا سا سراخ ہے وہاں سب سونگیں گے آج تک خوشبہ آتی ہے خوشبہ آتی ہے ہاتھی کے دانت کے بنائے اور بہترین جو ہے خوشبہ دار چیزوں سے وہ بنائی ہوئی ہے ایسے محل ایسے محل بنایا ہے بہت شاندار ہے جو گنگا ندی سے نکلنے والی ایک ندی ہے وہ اس کے محل کے نیچے سے ہوتے ہوئی جاتی ہے اور تو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا بوٹ سے وہاں اسے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا گیا یہاں سے جنگ آزادی شروع ہوتی ہے سترہ سو ستاون وطن کے خاطر سب سے پہلے جان دینے والا نواب سراج الدولہ اور ان کے ساتھی دیں یہ ہوا اس کے بعد انگریزوں کو تھوڑی ہمت آئی اب تو ہم جنگ جیت گئے نا اب وہاں سے انہوں نے رخ کیا لکنوں کا لکنوں میں نواب تھے واجد علی شاہ نواب واجد علی شاہ نام سنے ہوں گے بڑا عیاش تھا بڑا عیاش تھا شرابی تھا عیاشی میں شرابی میں شراب میں مست تھا ان کو تو چھٹکیوں میں وہ انگریز نے اس کو ختم کر دیا پھر وہاں سے دلی کی طرف آگے بڑھے نورت انڈیا تقریباً یہ لوگ اپنے قبضے میں کر چکے تھے اب باقی تھا سوت انڈیا باقی تھا سوت انڈیا سوت انڈیا میں ٹپو سلطان جن کی سلطنت کو سلطنت خدا داد کہا جاتا ہے اور واقعی معنی میں ٹپو آخر آخر میں کافی نیک بن چکے تھے گرچون کے باپ آیدر علی وہ بہت مطبع شیعت سے اور بریلویت سے متاثر تھے لیکن ٹپو جو ہے آخر آخر میں کافی اچھے بن چکے تھے کافی نیک انسان تھے وہ ٹپو جیسے معارکین کی گوائی ہے اور بہادر انسان تھے کم عمر تھے ٹپو کی یہ ٹپو کا یہاں ڈنکہ بچتا تھا اور ٹپو کی یہاں پر شہرت تھی یہاں تک کہ یہاں کے راجہ بادشاہ بھی ٹپو کے گنگایا کرتے تھے ہم انگریزوں کے لیے راستے کا کانٹا اگر کوئی تھا تو ٹپو تھا وہ یہاں پر آئے مسلسل جنگیں چلتی رہی کامیاب نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ٹپو کے پاس بھی لیٹس ہتھیار تھے اس زمانے میں تو گولہ ان کے پاس بھی تھا اس زمانے میں ہر اعتبار سے ٹپو مقابلہ کر رہا تھا اور زبردست مقابلہ اگر کسی نے کیا ٹپو نے کیا ہے لیکن وہی بات ہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کی داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چھراغ سے ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا یہاں پر میر صادق نے میر جعفر کا رول ادا کیا میر صادق نے دھوکا دیا انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر آخر کار ٹپو کو شہید کر دیا گیا اللہ بہتر جانتا شہید ہے ہاں نہیں جو ممشور ہے وہ بتا رہا ہوں قتل کر دیا گیا ٹپو کو اور ٹپو کے لاش پہ ٹھہر کر انگریزوں نے اس دن کہا آج ہندوستان ہمارا ہے اور ٹپو کا اتنا ڈر تھا قتل ہو گئے ہیں قتل کر دیئے وہ پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے تین چھے گولیاں داگی یعنی ابھی بھی پتا نہیں کیا ہوگا بول کی اتنا ڈر تھا ہاں لاش پہ ہی گولیاں داگنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد باز لکھتے کئی گھنٹوں کے بعد ٹپو کے لاش کے پاس گئے اتنی دیر تک بھی ان کو حمت نہیں اللہ اکبر یہ مرد آہن ہوتے ہیں یہ مرد مومن ہوتے ہیں جن کی لاش کو دیکھ کر بھی کافر ڈربا ڈرتا ہے اور ڈگمگاتا ہے اس کے بعد جب ان کو یقین آیا کہ نہیں اب ٹپو ختم ہو گئے ہیں اس کے بعد ٹپو کے لاش پہ ٹھہر کے کہا آج انڈیا ہمارا ہے آج انڈیا ہمارا ہے یہاں تک دیکھو اور یہ ٹپو کے ساتھ کب جنگ لڑی گئی سیونٹین نائنٹی نائن میں سیونٹین نائنٹی نائن میں تو سیونٹین فیفٹی تھری سیونٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ نواز راجد دولہ پھر سیونٹین سکسی فور میں بیہار کی سرزمین نام باکسر بیہار کی سرزمین باکسر میں میر قاسم میر قاسم کے ساتھ ایک جنگ لڑی گئی تھی وہاں پر اس کو قتل کیا نوازید علی شاہ پھر دلی اور یہاں پر آ کر ساری انڈیا پر قبضہ کر لیے کب سیونٹین نائنٹی نائن میں سمجھ لو کہ ایٹین کی بات ہے میں یہاں تک لایا ہوں آج آپ کو میں نے بتایا کہ انگریز نے انڈیا پر تسلط کیسے کیا قبضہ کیسے جمعایا یہ اٹھارہ سو تک میں آپ کو لایا ہوں ابھی اٹھارہ سو اٹھا ان سال اور باقی ہے ابھی تک خالص جنگ چل رہی کس سے بتاؤ مسلمانوں سے کیونکہ مسلمان حاکم تھے مسلمان اقتدار پر تھے مسلمانوں کی حکومت تھی تو انگریزوں کا ڈائریک جنگ چل رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ انہی تو ختم کرنا ہے ان کے پاس جہاد کا جذبہ ہے یہی کچھ کر سکتے ہیں اور مسلمان ہی لیڈ کر رہے تھے ہر ایک تحریک کے لیڈر مسلمان تھے آگے انشاءاللہ میں آپ کو اٹھارہ سو سے لے کر انیس سو سائیتالیس تک انشاءاللہ کل کے درس میں بتاؤں گا اور اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس کے بعد اٹھارہ سو کے بعد دیگر لوگ جڑتے ہیں اور کیسے سب مل کے قربانیاں دیئے اور کل لوگوں نے کتنی قربانیاں دی آزادی کے لیے انشاءاللہ بتاؤں گا دوہر رب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو اس انڈیا کی تاریخ کو سمجھنے ہمارے اسلاف کے قربانیوں کو وجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے ملک ورطن میں امن اعمال اللہ اور ہمیں جو حق ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حق دلا شریروں کے شر سے فتنوں کے فتنے سے ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات دلا آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین